بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایگری کلچر پاکستان یوٹیوب چینل میں ایک ساتھ دوستوں خوش حامدید آج کیونکہ میں بات کروں گا کہ کپاس کے اوپر جب ٹینے لگ چکے ہیں اب اس سے پیداوار کس طریق سے بڑھا سکتے ہیں یعنی ہمارا کپاس کا پودا جو ہے اگر وہ تیس سے چاریس پرسینٹ یا پچاس پرسینٹ کم از کم ٹینے لے چکا ہے تم اس کو پر کون سے اقدامات کرے تاکہ مجھ سے اپنی پیداوار بڑھا سکے اس لیے ایسے میں بات کرتے چلوں کہ یہ جو پودا ہے یہ درہا خلیب کریئے کس طریق صرف اس کی اوپر یہ دیکھیں مہاشلہ ٹینڈوں کی طرح کافی ہو چکی ہے اور یہ کپاس تقریباً سو دن کے عباب ہے اور اس کے اوپر ٹینڈیں زیادہ لگ چکے ہیں اس کپاس کے والے سے میں بات کروں تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت جو ہے ہم اپنی کپاس کی یعنی روئی کی کوالٹی کو بڑھانے کے لیے اس کے اوپر فوڈر سپریہ کریں اور کس چیز کا سپریہ کریں تاکہ ہمارا فیدہ زیادہ ہو اور خرچہ کم ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زنگ سلفیڈ لے لیں تین سو گرام کوپر سلفیڈ تین سو گرام لے لیں اور مگریشن سلفیڈ تین سو گرام لے لیں ان تینے کو مکس کر کے ہم فی اکٹ سو لیٹر پانی میں حل کر کے سپریہ کریں اس سے فائدہ کیا ہوا کہ ہماری جو روئی ہے اس کی کوالٹی بہتر آئے گی اور ہماری پیداوار یوں ہے وہ بڑھ جائے گی اگر آپ نے ایک خیت پہ نہیں کیا تو آپ اس سے ملاجعہ کر سکتے ہیں کہ ایک شائد پہ جو ہماری پہلی چنائی ہے اکثر فارمر کہتے ہیں کہ میری آٹھ سے دس من آئی ہے اور دوسرا فارمر ہے اس کی بارہ سے تیرہ بناتی ہے اس کا فرق یہی ہے کہ جو جس کی بارہ سے تیرہ من آتی ہے وہ جب ٹینڈے لگے ہوتے ہیں یعنی جب بول بنا ہوتا ہے اس کی کھلنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس وقت وہ انہیں جا کر سپریے کرتا ہے جس کی بارہ جو ہے اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو امید ہے ہم نے یہ فارمولا آپ سے شیئر کیا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے اور اپنے فصلوں سے پیداوار کو بڑھائیں گے بجارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں تاکہ ہم ذرات کی والے سے نئی معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اللہ نگے بعد